بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹوڈی آل جوپز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں دوستو پاکستان رینجر میں بھرتی کب آئے گی آئے روز میرے سبسکرائبر میرے فالوار سب ہی بہن بھائی نیچے لازمی یہ کمیٹس کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے میں کمیٹس لازمی پڑھتا ہوں اگر میں رپلائی اگر مناسب ہو تو دے دیتا ہوں آدروائز آپ لوگوں کے کمیٹس میں لازمی ریڈ کرتا ہوں لازمی آپ لوگ کمیٹس کیا کرو تو یہاں پر اکثر ہی کمیٹس آتے رہتے تھے جس میں سب سے زیادہ ہی کمیٹس جو ٹرینڈ میں جا رہے تھے یعنی کہ میرے اس پیج پر تو میں نے سوچا کہ میں اس پر ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ پاکستان رینجر میں اپ کمنگ بھرتی کب آئے گی تو فی میل دیکھ رہی ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور جو میل یعنی کہ بویز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں یہاں پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو میں بڑی اپ ڈیٹ دے دوں کہ پاکستان رینجر میں اپ کمنگ بھرتی جب آئے گی تو آپ لوگوں کو اسی چینل پر سب سے پہلے میں بتا دوں گا تو لہذا آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے یہاں پر دوستو ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی پاکستان رینجر کی بھرتی آتی ہے اس کا آتا ہے این او سی وہ جو این او سی ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ بیچ والی معلومات دے رہے ہیں اٹھے این او سی ہوتا ہے وہ جو این او سی ہوتا ہے وہ ایک طرح کا اجازت نامہ ہوتا ہے اس میں یہ اجازت ہوتی ہے کہ اب آپ لوگ جو بھرتی ہے اس کا جو کریٹیریاں وہ مشتہر کر دیں یہ آتا ہے چھے ماہ پہلے ایک پلان بنایا جاتا ہے این او سی جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی سیٹیں رکھی جائیں گی چھے ماہ پہلے ہی آجاتا ہے ایک چیز یاد رکھیں بھارتی آنے سے چھے ماہ پہلے آجاتا ہے اس میں رکھا جاتا ہے کہ اتنی سیٹیں اسکیڈر کی ہوگی ملک جونیر کلرک کیوں گی اتنی سیٹیں ایس ٹیٹیں سپاہی کیوں گی اتنی سیٹیں جو ہے لا فلان چیز کیوں گی اتنی سیٹیں اس میں سارا کو کلیار ہی کار دیا جاتا ہے وہ جو این او سی اپرول کے لیے بھیجا جاتا ہے پھر اوپر اسٹیبلشمنٹ دیویزن میں اسٹیبلشمنٹ والے اس کو اچھی طرح دیکھتے ہیں اگر وہ ان کو لگ رہا ہو تو وہ چھوئے ماہ کے اندر اندر اس کو کلیر کر دیتے ہیں زیادہ چانس ہی ہوتا ہے کہ پہلا آئین او سی عام طور پر جو مجھے پتا چلا یا میرا جو تجربہ ہے اب تک کا پہلا آئین او سی ہمیشہ ریجیکٹ ہوتا ہے پھر دو یا تین ماہ بعد ایک اور آئین او سی آ جاتا ہے وہ پھر قبول ہو جاتا ہے عموماً چھے ماہ کے اندر اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ آتی کب ہیں اب آپ لوگ مجھے یہ پوچھو گے کہ وہ بھائی این او سی اب کب آئے گا سب سے پہلے پاکستان رینجر اور جو پنجاب رینجر ہے پنجاب اور سندھ رینجر ان دھونوں کی بھرتیاں ابھی ہوئی ہیں اور کالز کا سیٹ اپ بالکل مکمل ہو گیا ہے ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں سارے فیک ہیں سوشل میڈیا یا ایف بی پر جو بھی بتا رہے ہیں یہ ساری فیک ہے ایڈیٹنگ ہے کچھ بھی کالز نہیں آ رہی ہیں سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب کی بار جو سلیکٹ ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ جاری ہے جیسے ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی اور وہ جو ہے نا یعنی کہ فارغ ہو جائیں گے اپنے گھر چھوٹیوں پر چلے جائیں گے اس کے بعد نہیں آئے گا این او سی این او سی زیادہ تار جو ہوتا ہے وہ عام طور پر ان کی بھرتی کا بات ہے دوستو اس کی جو بھرتی آتی ہے زیادہ تار 90% جو چانس ہوتا ہے ان کی بھرتی اگست اور ستمبر میں آنے کا امکان ہوتی ہے پنجاب اور سندھ رینجر یا پاکستان رینجر عموماً تو اگست اور ستمبر میں ان کی بھرتی آتی ہے اس حساب سے اگر چھے ماہ کا پہلے کا حساب یہاں پر دیکھا جائے تو یہ چھے ماہ کا پہلے کا حساب عام طور پر بن جاتا ہے تقریباً فروری یا پھر مارچ میں ٹھیک ہے جنوری فروری مارچ جنوری میں تو بالکل بھی یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے فروری یا پھر مارچ میں عام طور پر اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو بھرتی ہے کعبار یہ کتنی سیٹیں ہیں کیا حساب کتاب ہے لہٰذا آپ لوگ میں بار بار کمٹس میں بھی پتاتا ہوں کہ بھائی اس کی جو بھرتی ہوگی ستمبر یا پھر اگست میں آئے گی اگست دوہ در بائیس کی بات کر رہا ہوں تو دوستو آپ لوگ کیا کرو گی اسی چینل پر نظر رکھو ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو بھی ان کی چاہے یوٹیوپر ان کی چاہے جہاں کہیں بھی بتا رہے ہیں ابھی اصل بات کسی کو نہیں بتا لیکن جو اصل مین چیز ہوتی ہیں جو آپ نے کو اصول بتایا وہ میں نے ابھی آپ نے کو بتا دیا ہے سب سے پہلے نو سی آگا نو سی امید کی جاری ہے کہ انشاءاللہ زیادہ تر چانس ہے کہ یہ آئے گا فروری یا پھر مارچ میں انشاءاللہ آ جائے گا جب یہ آئے گا اس کی بنیاد پر پھر میں انشاءاللہ جلد ویڈیو بناوں گا کہ یہ نو سی آگے اتنی سیٹے رکھیں گے اتنی فیمیل کی ہیں اتنی جو ہےنا وہ بویز کی ہیں یہ والی سیٹی سیویلین کی ہیں یہ والی جو ہےنا یہ جو یونیفارم اسامیں ان کی ہیں تو جیسے یہ نو سی آگے انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پر بتاؤں گا جو سٹیپ جو کچھ بھی تھوڑا سا سٹیپ بھرتی کے لیے آپ کو بھرتی کے بارے میں بتایا تو انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پر سب سے پہلے آپ لوگ کو ویڈیو کی صورت میں ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ دکھاؤں گا لہذا دوبارہ کہہ رہا ہوں چینل پر یہاں پر میں پیش کر دوں گا لہذا یہ میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ لوگ فیل وقت انتظار کریں انشاءاللہ جیسے ہی آئیں گی دوبارہ بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں جیسے ہی آئیں گی اسی چینل پر انشاءاللہ بتا دوں گا اور مجھے دو اجازت امید کرتا ہوں آپ لوگ کے اب سوالات ختم ہو گئے ہیں مجھے دو اجازت ملتے ہیں اور جوب اپ ڈیٹ میں تب تک کیلی اللہ نگیبان